اسلام علیکم میں ہوں اکیم حمد ساجد فاروقی آج کی ویڈیو میں جوڑوں کے درد کے علاج سے متعلق کچھ ضروری معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور ایک بہت اہم نسخہ آپ کے سامنے رکھوں گا جو میرا تجربہ شدہ ہے اور انتہائی زیادہ مفید ہے اور جس سے یقینی فوائد حاصل ہوتے ہیں انشاءاللہ لیکن سب سے پہلے ایک بہت ضروری بات آپ سمجھ لیجئے کہ غیر فطری غیزائیں اور نامناسب طرز زندگی بہت زیادہ امراض پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں جیسے ہائی کولیسٹرول، یوریک ایسٹ کی زیادتی، بلڈ پریشر کا ہائی رہنا، بلڈ شوگر کا ہائی رہنا جوڑوں میں درد پیدا ہو جانا یہ طرح طرح کے امراض اور اوبیسیٹی وغیرہ، موٹاپا وغیرہ جنہیں ہم لائف سٹائل ڈیزیزیز کہتے ہیں یعنی ایسے امراض جو طرز زندگی کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں تو جب ان مرضوں کا علاج کرنا چاہیں ہم ان سے نجات چاہیں اس کا سب سے پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا یہ بے اعتدالیاں مکمل طور پر ختم کرنا سادہ قیزہ اور مناسب طرز زندگی یہ علاج کا سب سے پہلا اصول ہے ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ اکثر کمپنیاں اپنی پروڈکٹس وغیرہ اگر کوئی حازم بیچ رہے ہیں تو اس پہ لکڑ پتھر ہر چیز حازم اس طرح کا لکھ دیتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہوتا یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ آپ جو چاہے کرتے رہیں جیسی چاہے زندگی گزارتے رہیں اور دوائی آپ کو ٹھیک کر دے ایسا ریل لائف میں نہیں ہوتا پہلا اصول یہ ہے کہ اگر آپ امراض سے نجات چاہتے ہیں ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تاں درست ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ ساری بے اعتدالیاں اپنی زندگی سے نکال نہیں ہیں جو امراض پیدا کرنے کی ذمہ دار تو جوڑوں کے درد کا علاج بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو سادہ کی ذا کھانی ہے فاسٹ فورڈز کول ٹرنکز وغیرہ کو پروسیسٹ فورڈ کو ختم کرنا ہے اب ہم آتے ہیں نسخہ کی طرف بلکل سادہ آسان اور سیمپل سا نسخہ ہے لیکن شاندار نتائج یعنی متاثر کن فوائد رکھتا ہے یہ نسخہ اس کے لئے میں چیزیں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسگاند نگوری یہ اسگاند اس پر میں تین چار تقریباً ویڈیوز بنا چکا ہوں اور یہ ان جڑی بوٹیوں میں سے ہے جنہیں میں انتہائی زیادہ اپسان کرتا ہوں اور یہ ان جڑی بوٹیوں میں شامل ہے جس پر میں ذاتی طور پر کئی ایک تجریبات کر چکا ہوں یہ اسگاند نگوری آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ساتھ میں نے تھوڑی سی اور بھی اسگاند نگوری رکھی ہوئی ہے یہ بیسیکلی میں خود باہر سے لے کر آیا ہوں تازہ زمین سے میں نے اکھاڑی ہے اور یہ ہے جو ہمیں بازار سے ملتی ہے تو میں نے یہ بھی آپ کو دکھانا ضروری سمجھا تاکہ آپ پنسار سٹور والے سے اسرار نہ کریں کہ مجھے ایسی ہی چاہیے یہ آپ کو نہیں ملے گی بازار سے یہ تھوڑی اچھی کنڈیشن میں بازار سے آپ کو اس نوئیت کی ملے گی جو سب سے بہترین ہوگی لیکن اس سے بھی انشاءاللہ برپور فوائد ملیں گے یہ بہت ہی شاندار چیز ہے اس کے فوائد اگر آپ ڈیٹیل میں جاننا چاہیں تو اس پر میں کئی ایک ویڈیوز بنا چکا ہوں اور میں نے اس کا وائڈلی تعرف کروایا لیکن آج کے ہم اپنے موضوع کو ٹارگٹ کرتے ہیں اسگاند نگوری چاہیے آپ کو اسے اکسن کے نام سے دہاتوں میں لوگ جانتے ہیں اور اس کے بعد دوسری چیز جو ہمیں چاہیے وہ ہے سورنجہ شیری یہ دیکھ لیجئے یہ بھی چڑے ہی ہیں سورنجہ شیری اور سورنجہ شیری کی سب سے خاص بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تقریبا جوڑوں کے دردوں کے علاج کے لیے شاید کوئی بھی ایسا نسخہ نہیں ہے جو اس کے بغیر مکمل ہو جائے یعنی یہ ہر اس نسخے کا حصہ ہوتی ہے جو جوڑوں کے دردوں کے علاج کے لیے بنایا جاتا ہے اس کے بعد تیسری چیز ہمارے پاس زنجبیل ہے جسے سنڈ کہتے ہیں یہ خوشک ادرک ہے یہ اس کی خاصیت یہ ہر طرح کے فضلات کو بدن سے غارج کرتا ہے بدن سے نکال دیتا ہے ملین ہے محلل ہے سوزش وغیرہ کے اثرات کو ختم کرتا ہے تافن کو بدن سے ختم کرتا ہے اور جو چوتھی چیز ہمارے اس نسخہ کا حصہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی جڑ ہی ہے اسے چوب چینی کہتے ہیں چوب چینی کو اگر ہم بیسے نہ بھی شامل کریں یعنی اسگند سورنجہ شیری اور زنجبیل سنڈ ان تین چیزوں کو ہی ہم استعمال کر لیں اس سے برپور فوائد ملتے ہیں یہ بلغمی مادوں کا اخراج کرتا ہے یہ نسخہ بدن سے سوداویت کے غلبے کو ختم کرتا ہے اور تافن کو ریاہی اثرات کو بدن سے ختم کرتا ہے جس سے دردوں سے نجات مل جاتی ہے لیکن ہم نے اس میں چوب چینی کو بھی شامل کر دیا تو یہ سمجھ لیں جیسے سونے پہ سوہاگہ ہونے والی بات یہ بہترین مصفی خون ہے خون سے ہر قسم کے ٹوکسینز زہریلے اثرات کو ختم کرتی ہے اور سوداویت کے غلبے کے باعث جو بھی امراض ہوتے ہیں یعنی اس میں مالی خیولیا ہے اس میں فالج لکوہ اور راشا وغیرہ ہے اس میں سوداویت کے باعث ہونے والے چمبل وغیرہ جیسے امراض ہیں جلدی طرح کی انفیکشنز ہیں ان سب کے لیے چوب چینی سے بہترین شاید کوئی چیز نہیں تو یہ چار چیزیں ہمارے نسخہ کا حصہ ہیں پہلی چیز ہمارے پاس ہے اسگند ناگوری دوسری چیز جو ہے وہ ہے ہمارے پاس سورنجہ شیرین اور تیسری چیز ہمارے پاس ہے زنجبیل یا سند خوشک ادرک چوتھی چیز ہے ہمارے پاس چوب چینی یہ سستی سی چیزیں ہیں ساری کی ساری آپ برابر وزن میں انہیں لیں گے پندرہ پندرہ گرام یہ چاروں چیزیں لے لیں ان کو پسوالیں اچھے سے ان میں سے جو یہ چوب چینی ہے یہ کافی ہار ہوتی ہے اور اسے پیسنا کافی دشوار ہوتا ہے یہ مشکل سے پیسی جائے گی آپ پندرہ پندرہ گرام یہ چاروں چیزیں لے لیں اور اس نسخہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بالکل محفوظ ہے یعنی ہر طرح کے مزیر اسرات سے مکمل طور پر پاک ہے پندرہ پندرہ گرام یہ چیزیں لے کر پسوالیں اور دو گرام دو گرام صبح شام آپ پانی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کریں اور میں پوری رسپونسیبیلٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر طرح کے مزیر اسرات سے یہ بالکل پاک ہے محفوظ ہے اور دردوں کے خاتمے کے لیے بہترین چیز ہے اور یہ نسخہ کچھ اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے کہ کسی بھی ریزن کے باعث کمر میں درد ہو گھٹنوں میں درد ہو لنگڑی کا درد ہو ارکن نسا ہو گھنٹیا وغیرہ ہو کوئی بھی پرابلم ہو انشاءاللہ ان سب میں کامن فائدہ کرے گا اور آپ اس کے اثرات سے یقینی طور پر متاثر ہوں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے آپ کو نوٹیفکیشن مل سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ